بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دویجنرہ چکے ہیں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ڈیویجنل پیس کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے اور اب سب سے پہلے ڈیویجنل پیس کو ڈائیگرامس کی طرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیویجنل پیس کے اندر کیا چیزیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سٹرکچر جو ہے یہ سرکولر سٹرکچر یہ اگن کس چیز کو ریپریزن کرتا ہے یہ ریپریزن کرتا ہے سیل سائیکل کو اس سیل سائیکل کو ہم نے کیا کر دیا تھا دو فیزز کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا ایک تھا یہاں سے لے کر یہ والا فیز یا یہ والا سٹیج یہاں تک اس کو ہم نے نام دیا تھا کیا انٹر فیز انٹر فیز یا اس کو پریپریٹری فیز یا ریسٹنگ فیز بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہم الڈی پڑھ چکے ہیں اور دوسرا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک اس فیز کو ہم نے کیا نام دیا تھا ڈیویجنل فیز مطلب یہ وہ مرحالہ ہیں جس میں سیل نے کیا ہونا ہے ڈیوائیڈ ہونا ہے ڈیویجنل فیز اب یہ ڈیویجنل فیز دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے کس طرح یا یہ میٹوسز کے فارم میں ہوگا یہ ڈیویجنل فیز میٹوسز یا یہ فیز میوسز کی شکل میں ہوگا تو یہ ڈیویجنل فیز جو ہے یہ یا میٹوسز کی فارم میں ہوگا یا میوسز کی فارم میں ہوگا کب ایسا ہوگا تو یہاں پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک سیل اور یہ کیا ہے یہ وہ سیل ہے جنہوں نے یہاں پر اس سیل سائیکل کے اندر کیا لی ہوئی ہے اندری لی ہے یہ کیا ہے ایک سیل ہے اور یہ سیل جب اندر فیز کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اور ڈیویجنل فیز تک یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے یا تو میٹوسز کے پروسیس کی تروں یا یہ میوسز کے پروسیس کی تروں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اگر یہ سیل سومیٹک سیل ہے مطلب بوڑی سیل ہے تو اندر فیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ متوسس کے تو دھویڈ ہوتی ہے اور اگر یہ سیل جن ہو نے سیل سائیکل میں انٹری لی ہے اگر یہ جرم سیل ہیں تو انٹر فیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ میو emphasس کے پروسسس کے تو دھویڈ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو ایک لیکچر میں ہم یہاں پر اس سیل کو کنسیدر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں سومیٹ ایک سیل ہے تو یہ جب انٹریفیس کو کمپلیٹ کرتی ہیں تو یہ یہاں پر ڈیویڈیزنل فیسے میں کون سے پروسیس کے توڑیوائیڈ ہوگی میٹوسیس کے پروسیس کے توڑیوائیڈ ہوگی تو یہاں پہ یہ ڈیویزنل فیز جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یہ کیا ہے اب یہ میٹوٹک فیز ہے مطلب اس فیز میں اب کیا ہونے والا ہے میٹوسیز ہونے والا ہے میٹوسیز اب میٹوسیز کے اندر بھی مختلف قسم کے سٹیجز ہوتے ہیں تو اس فیز کو ہم کیا کرتے ہیں باہر نکال دیتی ہے یہاں پہ تو اگین ہم نے کیا کر دیا اس مائٹوٹک فیس کو ہم نے یہاں پہ باہر نکال لیا یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ پورے مائٹوزز کے پروسس کو ریپریزن کرتا ہے مائٹوزز اب مائٹوزز جو ہیں یہ پروسس بھی دو فیسز کے اندر ہوتا ہے کس طرح ایک فیس کو کہا جاتا ہے کاریو کائنیسز کاریو کائنیسز کاریو کہا جاتا ہے نیوکلز کو اور کائنیسز کی میننگ ہے ڈیویزن مطلب یہ ایسا مرحالہ ہے مائٹوززز کا جس میں کیا ہوگا سیل کا نیوکلز ڈیوائیڈ ہو جائے گا مطلب یہ مائٹوززز کا وہ مرحالہ ہے جس میں نیوکلز کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ ون جو ہے دوسرا فیز وہ ہے سائٹو کائنیسز سائٹو کائنیسز سائٹو ریپریزنٹ کرتا ہے سیل کو اب اس میں کیا ہوگا سیل کے سائٹو پلازمک ایریا کا ڈیویزن ہوگا اب کاریو کائنیسز کو مزید چار فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فرسٹ ون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فرو فیز سیکنڈ ون جو ہے یہ ہے میٹا فیز اور تر ون فیز جو ہے یہ ہے اینا فیز اور فورت ون جو ہے ٹیلیو فیز تو ان چار فیزز کے اندر کیا ہوتا ہے ان چار فیزز کے ہیلپ سے کیا ہوتا ہے نیوکلس کا ڈیویزن ہوتا ہے اور لاسٹ میں پھر کیا ہوتا ہے لاسٹ میں سائٹو کا اینیسز ہوتا ہے لب ڈیویزن آب دی سائٹو پلازم ہوتا ہے اب آتے ہیں اور ان فیزز کو فرو فیز میٹا فیز اینا فیز ٹیلو فیز ان فیزز کو ڈائیگرامز کی در سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرو فیز والے سٹیج میں میٹا فیز اینا فیز ٹیلو فیز ان فیزز کے اندر سیل کے اندر کون کون سے چینجز آتے ہیں تو فرسٹ اپ آل یہ ڈائیگرام جو ہیں یہ ڈائیگرام ایک سیل کا ڈائیگرام ہے جو کہ کون سے فیز میں ہیں مائٹوسز کے پروپیز والے فیز میں موجود ہے یہ سیل فرو فیز ایک سیل ہے اور کون سے سٹیج میں ہیں فرو فیز والے سٹیج میں ہیں تو یہاں پر اس سیل کے اندر نیوکلس والے ایریا میں جو کروموسوم پائے جاتے ہیں یہ کروموسوم فروفیز والے سٹیج سے پہلے کرومٹین نیٹور کی شکل میں موجود ہوتے ہیں تو فروفیز سے پہلی یہ سیل کون سے سٹیج میں ہوتا ہے انٹرفیز والے سٹیج میں تو انٹرفیز والے سٹیج میں یہ کروموسوم جو ہوتے ہیں یہ پوری طرح کوئل پوزیشن میں نہیں ہوتے اور کچھ داگہ نماز سٹرکچرز کی شکل میں ہوتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے کرومٹین مٹیریل یہ کیا ہے کرومٹین مٹیریل تو یہ سومیٹ ایکسیل جب انٹر فیس سے گزر جاتی ہے اور ڈیویجنل فیس میں فرو فیس سٹیج تک پہن جاتی ہے تو ان کرومیٹی مٹیریل کا کنڈنسیشن ہوتا ہے پرو فیس بالے سٹیج میں اور یہ ایک کمپیکٹ سٹکچر میں کنورڈ ہو جاتے ہیں جس کو پھر کیا کہا جاتا ہے کروموسوم کہا جاتا ہے اور ان کا سٹکچر کچھ اس طرح ہو جاتا ہے اب یہ کمپیکٹ سٹکچر والے چیزیں کیا ہیں یہ ہے کروموسومز یہ دو کیا ہیں کروموسومز تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کرومٹین مٹیریل کا کنڈنسیشن ہوتا ہے اور اس سے کیا بنتے ہیں کروموسوم بنتے ہیں نیکسٹ ون کیا ہے؟ ہر ایک کروموسوم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سسٹر کروماتیڈ موجود ہوتے ہیں اب یہ سسٹر کروماتیڈ اور نان سسٹر کروماتیڈ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم دو ڈائیگرام کی طرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ سٹکچر جو ہیں یہ کیا ریپریزن کرتے ہیں؟ یہ دو کروموسوم ہیں تو ان کروموسوموں کو لے کے اگر ایک کروموسوم کو اس میڈ پورشن پہ کار دیا جائے تو اس کا یہ ہاپ پارٹ جو رہ جاتا ہے اس ہاپ پارٹ کو کہا جاتا ہے کروماتیڈ کروماتیڈ اور اسی طرح یہ دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ دوسرا کروماتیڈ ہو جائے گا تو اس کروموسوم کے یہ دو کروماتیڈ جو ہیں یہ اپنے دو کروماتیڈ جو ہیں اس کروموسوم کے ان دونوں کو کہا جاتا ہے سسٹر کروماتیڈ اور اگر ایک کرومٹیڈ میں اس کا لے لو اور دوسرے کروموسوم کا لے لو تو ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے نون سیسٹر کرومٹیڈ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے فروفیز والے سٹیج میں کرومٹین مٹیریل سے کروموسوم بن جاتے ہیں اور ہر ایک کروموسوم کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں ٹو سسٹر کرومٹیڈ ہیں یہ کیا ہو گیا ایک سسٹر کرومٹیڈ اور یہ کیا ہے دوسرا سسٹر کرومٹیڈ تو ایک کروموسوم کے پاس کیا ہوتا ہے ٹو سسٹر کرومٹیڈ موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ون یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ سپینڈل فائبر فارمیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تین قسم کے سپینڈل فائبر یہاں پہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے یہ اوپر سٹار لائک سٹرکچر جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک سنٹریولو کا جوڑا ہے اور یہاں پہ یہ دوسرا سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ دوسرا سنٹریولو کا جوڑا ہے اور سنٹریول فرو فیز والے سٹیج میں یہاں پہ اپوزیٹ پول کی طرف پہنچ چکے ہوتے ہیں انہوں نے مومنٹ سٹارٹ کروایا تھا جی ٹو فیز میں اور جب فرو فیز سٹیج پہنچ جاتا ہے جی ٹو فیز کے بعد تو یہ اپوزیٹ پول کی طرف پہنچ چکے ہوتے ہیں تو ان اپوزیٹ پول میں ان سنٹریول سے چھوٹے چھوٹے داگہ نمہ سٹرکچر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے داگہ نمہ سٹرکچر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ایک سٹار لائک شیپ بنا دیتے ہیں یہ سنٹریول اور ان سے پائبر لائک سٹرکچر باہر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے ایسٹرل سپینڈل فائبر تین قسم کے سپینڈل فائبر بنتے ہیں یہاں پہ ایک ایسٹرل سپینڈل فائبر اور دوسرے قسم کے سپینڈل فائبر کس طرح ہوتے ہیں کچھ سپینڈل فائبر اس سنٹریول سے بھی کیا ریڈیئٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ کلر کیا ریپریزنڈ کرتا ہے یہ ریپریزنڈ کرتا ہے ایک سپینڈل فائبر کو یہاں سے کیا ہوا ہے اس ایک پول سے یہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دوسرے پول سے بھی کیا کچھ اس طرح کے فائبر لائک سٹرکچر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان میٹ پوائنٹ پہ کیا ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک پول ہے اور یہ کیا ہے دوسرا پول ہے تو ان پول سے کیا ہو جاتے ہیں سپینڈل فائبر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان سپینڈل فائبر کو کہا جاتا ہے پولر سپینڈل فائبر پولر سپینڈل فائبر اور ترڑ ون ٹائپ جو ہیں وہ کائنیٹو کور والی ریجن سے ایرائز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کائنیٹو کور کیسے کہا جاتا ہے اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ اگین ہم نے کیا کر دیا ہے ایک کروموسوم کا سٹرکچر اڈرا کر دیا ہے یہ کیا ہے کروموسوم تو اس کروموسوم کا یہ میٹ پورشن کیا کہلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سینڈرومیر سینڈرومیر سے باہر یہاں پہ ایک پروٹینیش سٹرکچر آٹیج ہوتا ہے اور اس پروٹینیش سٹرکچر کے ساتھ کچھ داغانوما سٹرکچر آٹیج ہوتے ہیں کچھ اس طرح اور ان داغانوما سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کائنیٹو کور سپینڈل پائیبر یا مایکرو ٹی بھی ان کو کہا جاتا ہے کائنیٹو کور سپینڈل پائیبر اور اس پروٹینیش سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے اس پروٹینیش سٹرکچر کو کہا جاتا ہے کائنیٹو کور اور اس کے ساتھ جو یہ فائیبر لیکس سٹرکچر آٹیج ہوتی ہیں جن کو سپینڈل پائیبر کہا جاتا ہے پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے کائنیٹو کور سپینڈل پائیبر ان کو کائنیٹو کور مایکروٹی بیول سے بنتا ہے اور مایکروٹی بیول کس چیز سے بنتا ہے ایک پروٹین سے بنتا ہے جس کا نام ہے ٹیوبولین پروٹین تو یہ تین قسم کے سپنڈل پائبر یہاں پہ فوم ہوتے ہیں فروپیز والے سٹیج میں ایسٹرال سپنڈل فائبر دوسرا پولا سپنڈل فائبر اور تیسرا کائنیٹو کور سپنڈل فائبر نیکسٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ ایسٹرل سپینڈل پائبر فولر سپینڈل پائبر اور کائنیٹو کور سپینڈل پائبر یہ یہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک نیٹ ورکلیک سٹکچر بنا دیتے ہیں ایک جال لائک سٹکچر بنا دیتے ہیں اور پھر اس جال لائک سٹکچر کو کیا کہا جاتا ہے اس پورے سٹکچر کو جو کہ یہاں سپینڈل فائبر سے بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میٹوٹک اپاریٹس میٹوٹک اپاریٹس میٹوٹک اپاریٹس کی اس چیز سے بنتا ہے ایسٹرل سپینڈل فائیبر پولر مائکرو ٹیبیول اور کائنیٹوکور مائکرو ٹیبیول یہاں پہ کائنیٹوکور مائکرو ٹیبیول کو ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے یہ کیا ہے ایک کروموسوم ہے اور کروموسوم کے کائنیٹوکور والی ریجن سے کے ساتھ یہ کیا ایک فائیبرل ایک سٹکچر آٹیج ہے یہ کیا ہے کائنیٹوکور سپینڈل فائیبر اور ان سے کیا بنتا ہے میٹوٹک اپاریٹس بنتا ہے نیکسٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈوٹ لائک سٹکچر یہ کیا ریپریزن کرتے ہیں یہ ہے نیوکلر میمبرین جو کہ ان کروموسوموں کے ایک گر کیا ہے موجود ہیں تو اس کی ڈی جینریشن مطلب یہ ڈیسیپیر ہونا کب سٹارٹ ہوا تھا انٹر فیز کے لاسٹ ایج میں مطلب جی ٹو پیز میں اس میمبرین نے کیا کر دیا تھا ڈیسیپیر ہونا سٹارٹ کر دیا تھا تو یہ فروپیز والے سٹیج میں مکمل کیا ہو جاتی ہے ڈیسیپیر ہو جاتی ہے اور یہ راونڈ سٹکچر کیا ہے یہ نیکلیولس ہے یہ بھی یہاں پر ڈیسیپیر ہو جاتا ہے اچھا تو یہ چینجز کون سے سیل میں آتے ہیں ایک اینیمل کے سومیٹک سیل کے اندر یہ چینجز آتے ہیں اب پلانٹ سیل کے اندر تو سنٹریول موجود نہیں ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ سپینڈل فائبر جو ہیں ان کی فارمیشن کیس طرح ہوتی ہے تو پلانٹ سیل جو ہوتا ہے اس کے سائٹو پلازمک ایریا میں آلریڈی کیا موجود ہوتے ہیں سپینڈل فائبر موجود ہوتے ہیں وہ سپینڈل فائبر آپس میں کٹے ہو جاتے ہیں اگریگیٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک جال نوما سٹکچر بنا دیتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے میٹوٹک اپاریٹس کہا جاتا ہے تو پلانٹ سیل کے اندر یہاں پہ سائٹو پلازمک ایریا میں آلریڈی کیا موجود ہوتے ہیں سپینڈل فائبر موجود ہوتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتے ہیں خود ایک دوسرے کے ساتھ آرینج ہو جاتے ہیں اچھا تو یہ تھی چینجز پروپیز والے سٹیج میں اب یہ سیل جب آگے چلا جاتا ہے دوسرے فیز کے اندر کون سے فیز کے اندر میٹا فیز فیز کے اندر تو اس کے اندر کون کون سے چینجز آتے ہیں تو میٹا فیز والے سٹیج میں یہاں پہ یہ سٹکچر کیا ریپریزن کرتا ہے ایک سیل ہے جو کہ کون سے سٹیج میں ہیں میٹا فیز والے سٹیج میں ہیں میٹا فیز اب اس سیل کے اندر کیا کیا چینجز آتے ہیں تو فرسٹ آب آل یہ کروموسوم جو کہ نیوکلر ریجن میں موجود ہیں یہ اس سنٹرل ریجن پہ کیا ہو جاتے ہیں آرینج ہو جاتے ہیں اس سیل کو ہم نے کیا کر دیا ہے ہیومن بوڈی سیل کنسیڈر کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو آل ریڈی پتا ہے کہ ہیومن بوڈی سیل کے اندر کتنے کروموسوم موجود ہوتے ہیں پورٹی سکس کروموسوم موجود ہوتے ہیں تو سارے کروموسوم پورٹی سکس کروموسوم یہاں پہ اپنے آپ کو اسی طرح آرینج کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کتنے شو کیے ہوئے ہیں صرف تین شو کیے ہوئے ہیں کیونکہ سارے ہم یہاں پہ تو ڈران نہیں کر سکتے یہ کیا ہے ایک دو تین یہاں پہ ہم نے صرف تری کروموسوم شو کی ہوئے ہیں تو فورٹی سیکس کروموسوم یہاں پہ اس سیل کے سنٹرل ریجن میں کیا ہو جاتے ہیں آرینج ہو جاتے ہیں اور ایک پلیٹ لائک سٹکچر بنا دیتے ہیں جس کو پھر کیا کہا جاتا ہے میٹا فیزک پلیٹ میٹا فیزک پلیٹ یا اس کو ایکوٹوریل پلیٹ کہا جاتا ہے ایکوٹوریل پلیٹ تو میٹا فیز والے سٹیج میں کیا ہوتا ہے ایکوٹوریل پلیٹ کی فورمیشن ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہر ایک کروموسوم دو سپینڈل فائبر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ایک سپینڈل فائبر آتا ہے ایک پول سے اور دوسرا سپینڈل فائبر دوسرے پول سے یہ کیا ہے ایک کروموسوم ہے اور ایک سپینڈل فائبر ایک پول سے آ چکا ہے اور اس کے ساتھ اٹیج ہے اور دوسرا سپینڈل فائبر دوسرے پول سے آ چکا ہے اور اس کے ساتھ اٹیج ہے تو ہرے کروموسوم دو سپینڈل فائبر کے تروں یہاں پہ اٹیج ہوتا ہے تو میٹا فیز والے سٹیجز میں یہ چینجز آتے ہیں سیل کے اندر اب یہ سیل آگے جب اینا فیز والے سٹیج کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کون کون سے چینجز آتے ہیں تو یہاں پہ اگین یہ ڈائیگرام کی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سیل کو جو کہ کون سے سٹیج میں ہیں اینافیز والے سٹیج میں ہیں اینافیز تو جب یہ سیل آگے اینافیز سٹیج کے اندر انٹر کر دیتی ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کروموسوموں کا سپلیٹنگ ہوتا ہے یہ کروموسوم جو یہاں پہ جنہوں نے میٹافیزک بلیٹ بنا دیا ہے یہ اس سنٹرومیر والے ریجن پہ کیا ہو جاتے ہیں یہ اس سنٹرومیر والے ریجن پہ اس فیز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ جب ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہاں پہ اس سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور ہاں پہ اس سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ سپنڈل فائبر کیا کرتے ہیں ان کروموسوموں کو کیج دیتے ہیں اپوزیٹ پول کی طرف کچھ اس طرح کیا کر رہے ہیں پھل کر رہے ہیں ان کروموسوموں کو اپوزیٹ پول کی طرف اور یہاں پہ ایک بات کلیر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ division of the syndrome here ہوتا ہے syndrome here divide ہو جاتا ہے یہ کروموسوم جو کہ اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں ان کروموسوموں کے ساتھ بھی ہر ایک کروموسوم کے ساتھ مطلب ہر ایک کروماتیڈ یا کروموسوم کے ساتھ syndrome here کا چھوٹا سا پورشن چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک کروموسوم تصور کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک کروموسوم تصور کیا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک اور یہ بھی ایک یہ بھی ایک اور یہ بھی ایک کروموسوم اس سے پہلے یہ تین کروموسوم تھے لیکن اب یہ کتنے ہو گئے ہیں اب یہ سیکس کروموسوم تصور کیا جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک کروماتیٹ کے پاس یا ہر ایک کروموسوم کے پاس کیا موجود ہے سنٹرومیر موجود ہیں اور کروموسوموں کو سنٹرومیر کے بیس پر شمار کیا جاتا ہے اسی لیے مایٹوسز کے پروسس کے دوران کروموسوموں کا نمبر ہاں بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیویزن آب دی سنٹرومیر ہوتا ہے سنٹرومیر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹرکچر یہ کروموسوم ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے ڈاٹر کروموسوم یا ان کو کیا ڈاٹر کروماتیڈز بھی کہا جاتا ہے ڈاٹر کروماتیڈ کیونکہ جب کروموسوم کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کے ہاپ پورشن کو کیا کہا جاتا ہے کروماتیڈ کہا جاتا ہے تو اس کو کروموسوم بھی کہه سکتے ہیں یا کروماتیڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیویجن آب دھی سینڈرومیر ہو جاتا ہے اور ہاپ کروموسوم ایک فول کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہاپ دوسرے پول کی طرف چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد next phase جو ہے karyokineses میں وہ ہے telophase stage اب ٹیلو فیز سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس ڈائیگرام کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر یہ ڈائیگرام کیا ریپریزن کرتا ہے ایک سیل کو ریپریزن کرتا ہے جو کہ کون سے سٹیج میں ہیں ٹیلو فیز والے سٹیج میں ہیں ٹیلو فیز تو جب یہ سیل اینہ فیز کے بعد جب ٹیلو فیز سٹیج کے اندر چلی جاتی ہیں تو اس کے اندر کون کون سے چینجز آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر سپینڈل فائبر کی کیا ہوتی ہے بریکنگ ہوتی ہے یہ سپینڈل فائبر جس کے ساتھ کیا آٹیج ہے کروموسوم آٹیج ہوتے ہیں یہ بریک اپ ہو جاتے ہیں کون سے سٹیج میں اس والے سٹیج میں اس سٹیج میں یہ بریک اپ ہو جاتے ہیں سپینڈل فائبر اور یہ کروموسوم جو ہوتے ہیں یہ کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹکچر یہ کروموسوم سے یہ اگین ان کوئل فوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور کیا بنا دیتے ہیں اگین کرومتین مٹیریل بنا دیتے ہیں تو ان کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہو جاتا ہے بریکنگ آب دی سپینڈل فائبر ہو گیا کروموسوم سپینڈل فائبر سے الگ ہو گئے اور یہ اگین ان کوئل فوی فارم میں چلے جاتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے جن کو کرومتین مٹیریل کہا جاتا ہے اور ان کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہو جاتا ہے یہ کیا ہیں کرومتین مٹیل اور ساتھ میں یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈوٹس یہ ہے نیوکلر میمبرین نیوکلر میمبرین یہ ری اپیر ہو جاتی ہے دوبارہ یہاں پہ ان کروموسوموں کے اردگیر یا کرومتین مٹیریل جو ہیں ان کے اردگیر دوبارہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ ہے نیوکلی یوالس نیوکلی یوالس بھی کیا ہو جاتا ہے ری اپیر ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ میمبرین جو ہیں یہ بھی اندر کی طرف جانا سٹارٹ کر دیتی ہے انورڈ مومیڈ سٹارٹ کرتی ہے اسی طرح اندر کی طرف گسنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس فیز کے آخر میں مطلب ٹیلو فیز کے انڈ میں کیا ہوتا ہے ایک نیوکلس دو نیوکلس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مطلب کاریو کائنیسز والا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا تھا ایک نیوکلس تھا اس کے اندر چینجز جاری تھے اور لاسٹ میں کیا ہو جاتا ہے یہ ایک نیوکلس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کتنے نیوکلی آئی میں ٹو نیوکلی آئی میں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کاریو کائنیسز کی اینڈ ہو جاتی ہے اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہوتا ہے سائٹو کائنیسز کاریو کائنیسز کے بعد سائٹو کائنیسز ہوتا ہے مطلب اب اس سیل نکیہ کرنا ہوگا سائٹو پلازمک ایریا کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس ڈائیگرام کی طرف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیل جو کہ ٹیلو فیس ٹیج میں موجود ہیں ٹیلو فیس ٹیج کو مکمل کرنے کے بعد یہ میمبرین جو ہے یہ سیل میمبرین اس کا جو ہے یہ اندر کی طرف گسنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور لاسٹ میں کیا ہو جاتی ہے ان میمبرین کے دونوں انڈ ایک دوسری کے ساتھ اکٹے ہو جاتے ہیں اور انچویل یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کس چیز میں ٹو ڈائٹر سیل میں یہ کیا ریپریزن کرتا ہے ٹو ڈائٹر سیل تو یہ کیا ہیں سائٹو کائنیسز ان پلانٹ سیل اور پلانٹ سیل کے اندر سائٹو کائنیسز کس طرح ہوتا ہے تو پلانٹ سیل کے اندر یہ ڈائیگرام کیا ریپریزن کرتا ہے یہ ایک پلانٹ سیل ہے پلانٹ سیل اور یہ پلانٹ سیل گزر چکی ہے کس چیز سے کاریو کائنیسز کے سٹیج سے گزر چکی ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہو چکا ہے دونوں نیوکلیائی بن چکے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے تو اس کا جب سائٹو کائنیسز ہوتا ہے تو سائٹو کائنیسز کے دوران اس سیل کے اندر جو گالجیو بوڈی موجود ہوتا ہے یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے گالجی بوڈی گالجی بوڈی جو ہوتا ہے وہ کچھ ویزیکل بناتا ہے اور یہ ویزیکل آگے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں اور اس سیل کے سنٹرل ریجن میں کیا ہو جاتے ہیں ایکیومولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ اہیستہ اہیستہ پیری پیری کی طرح بھی جانے لگتے ہیں اور لاسٹ میں یہ سیل میمبرین تک پہنچ جاتے ہیں اور سیل میمبرین سے پھر سیلوال کی طرف یہ مکمل پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک پلیٹ لائک سٹرکچر بنا دیتے ہیں پورا ایک پلیٹ لائک سٹرکچر یہاں پہ بنا دیتے ہیں کون یہ گالجی ویزیکل اور اس پلیٹ لائک سٹرکچر کو پھر کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پریگمو پلاسٹ اس کو پریگمو پلاسٹ کہا جاتا ہے اور اس پلیٹ کے ترک کیا ہو جاتا ہے یہ پلانٹ سیل ٹھو ڈارٹر سیل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پلانٹ سیل کے اندر سائٹو کائنیسز اس طرح ہوتا ہے اب آتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں ریویشن سے پہلے ایک بات میں بھول چکا ہوں یہاں پہ یہ اینہ فیس سٹیج میں یہ سیل اس میں ایک چینجز اور بھی آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا یہ میمبرین یہاں سے تھوڑا اندر کی طرف گسنا سٹارٹ کر دیتا ہے مطلب یہ سیل اینہ فیس سٹیج میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ میمبرین تھوڑی سی اندر کی طرف گسنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور ٹیلو فیس سٹیج کے اندر یہ مزید اندر کی طرف چلے جاتی ہے اور لاسٹ میں کیا ہو جاتا ہے یہ ٹو ڈارٹر سیل میں پھر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اب آتے ہی ان سب چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں تو مائٹ آسس سب سے پہلے مائٹ آسس کو ڈسکور کس نے کر دیا جرمنی کا ایک بیالوجس تھا والٹر فلیمنگ جس کا نام تھا والٹر فلیمنگ سب سے پہلے والٹر فلیمنگ نے کیا کر دیا تھا اس پروسس کو ڈسکور کیا تھا ہم نیکسٹ ون کیا ہے ڈیپینیشن اب یہ مائٹ آسس کونسا پروسس ہے یہ سیل ڈیویزن کا ایک ٹائپ ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں ایک پیرنٹل سومیٹک سیل اور وہ سیل کیا ہوتی ہے ڈیپلوائیڈ ہوتی ہے مطلب اس میں کروموسوم کا نمبر کیا ہوتا ہے مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے ڈیوائیڈ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دو ڈاٹر سیل میں ڈیپلوائیڈ سیل لیکن تو ڈاٹر ڈیویڈ سیل میں اسکارڈ مائٹ آسس اس کو مائٹ آسس کہا جاتا ہے مطلب مائٹ آسس کیا ہے یہ سیل ڈیویزن کا ایک ایسا ٹائپ ہے جس میں پیرنٹل سیل جو ہوتی ہیں جس کے اندر ڈیپلوائیڈ نمبر اپ کروموسوم ہوتے ہیں یہ کیا ہو جاتی ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو ڈاٹر سیل میں اور ان ڈاٹر سیل میں بھی کیا موجود ہوتا ہے ڈیپلوائیڈ نمبر اپ کروموسوم موجود ہوتے ہیں یہ سیل جو ہم نے کنسیڈر کر دیا تھا اگر یہ ہیومن بوڈی سیل ہے پار اگزامپل تو اس کے اندر کتنے کروموسوم موجود ہوتے ہیں فورٹی سیکس اور یہ سیل جو لاسٹ میں بن جاتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے فورٹی سیکس کروموسوم ہوتے ہیں تو مائٹ آسس ایک ایسا فروسس ہے جس میں کیا ہوتا ہے پار اینٹرل سیل میں بھی ڈیپلوائیڈ نمبر اپ کروموسوم ہوتے ہیں اور ڈاٹر سیل میں بھی ڈیپلوائیڈ نمبر اپ کروموسوم ہوتے ہیں اب نیکسٹ ون ہے سٹیجز مائٹ آسس کو اب دو سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پسٹ ون ہے کاریو کائنیسز کاریو مینز نیوکلس اینڈ کائنیسز میں ڈیوزن یہ کونسا مرحلہ ہے یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے نیوکلس کا ڈیوزن ہوتا ہے اور نیکسٹ ون کیا ہے سائٹو کائنیسز سائٹو ریپریزنٹ سیل انڈ کائنیسز مینز ڈیوزن مطلب اس میں کیا ہوگا سیل کے سائٹو پلازمیک ایریا کا ڈیوزن ہوتا ہے نیکسٹ کیا ہے کاریو کائنیسز کو اب چار فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فرسٹ ون کیا ہے فروپیز فروپیز میں کون کون سی چینجز ہوتے ہیں کروماتین کنڈنس کروماتین کیا ہو جاتا ہے کنڈنس ہو جاتا ہے کروماتین بنا دیتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں ہریک کروماتین کے پاس two sister کروماتین ہوتی ہیں کروماتین فیزیبل انڈر میکروسکوپ اس دوران اگر اس سیل کو میکروسکوپ انڈر دیکھا جائے تو کروماتین فیزیبل ہوتے ہیں مطلب نظر پر آتے ہیں سینٹریول ریچ اپوزیٹ پول کیا ہو جاتے ہیں اپوزیٹ پول کی طرف پہنچ جاتے ہیں سپینڈل فائبر فوم مائٹروٹک آپاریٹس اور تین قسم کے سپینڈل فائبر یہاں پہ بن جاتے ہیں جن سے پھر کیا بندہ ہے مائٹروٹک آپاریٹس بندہ ہے سپینڈل فائبر ان پلانٹ سیل سائٹوپلازم اور سپینڈل فائبر جو کہ پلانٹ سیل سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں اگریگیٹ وہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو فوم مائٹروٹک آپاریٹس اور مائٹروٹک آپاریٹس بناتے ہیں یا مائٹروٹک سپینڈل بناتے ہیں ڈیو ٹو اپسنٹریول کیونکہ اس کے اندر سنٹریول موجود نہیں ہوتا تو سائٹوپلازمک ایریا میں جدنے بھی کیا ہوتے ہیں سپینڈل پائبر موجود ہوتے ہیں وہ اکٹے ہو جاتے ہیں اور مائٹوٹک کا اپاریٹس یا مائٹوٹک سپینڈل بنا دیتے ہیں نیوکلر میمبرین اور نیوکلیولس دونوں کیا ہو جاتے ہیں انڈیسپیر ہو جاتے ہیں اب نیکسٹ ون ہے میٹا فیز میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے سم سپینڈل پائبر اٹیج ویڈ کروموسوم سپینڈل پائبر کیا ہو جاتے ہیں اٹیج ہو جاتے ہیں کروموسوموں کے ساتھ دو سپینڈل پائبر اٹیج ویڈ ون کروموسوم ون پروم ایچ سائیڈ دو سپینڈل پائبر ایک پول سے اور دوسرا دوسرے پول سے ایک کروموسوم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں کروموسوم ارینج اٹسلپ ان دی سیل سنٹر اور فوم اپلیٹل کارڈر میٹا فیزک پلیٹر یا ایکوٹوریل پلیٹ اور کروموسوم سنٹر پہ آرینج ہو جاتے ہیں اور ایک پلیٹ لائک سٹیکچر بناتے ہیں جس کو میٹافیزک پلیٹ یا ایکوٹوریل پلیٹ کہا جاتا ہے نیکسٹ ون کیا ہے انافیز انافیز میں کیا ہوتا ہے سنٹریول سوری سنٹرومیر سپلیٹس سنٹرومیر کیا ہو جاتا ہے انافیز والے سٹیج میں بریک اپ ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے سنٹرومیر کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے سپینٹل فائبرets اوپوزیٹ پول اور سپینٹل فائبر کیا کرتے ہیں کروموٹیٹس کو اوپوزیٹ پول کی طرف کینج دیتے ہیں اور ان کو پھر کیا کہا جاتا ہے ڈاؤن کروموسوم ہر ایک پول کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں سے یہ سل میمبرینن کیا کرتی ہیں اندر کی طرف مومنٹ سٹارٹ کر دیتی ہیں نیکسٹ ون کیا ہے ٹیلو فیز اب ٹیلو فیز کے اندر کون کون سے چینجز ہوتے ہیں سپنڈل پائبر برگ ڈاؤن یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے سپنڈل پائبر کی برگ ڈاؤن ہو جاتی ہے نیوکلر میمبرین ری فارم اٹ ایچ فول اور ہر ایک پول کے اندر نیوکلر میمبرین دوبارہ بن جاتی ہے دس ٹو ڈاٹر نیوکلی آئی فارم اسی طرح دو ڈاٹر نیوکلی آئی بن جاتے ہیں with same number of kromosome اور ان کے اندر same number of kromosome ہوتے ہیں اس پریزن اندی پیرنٹ نیوکلیس جتنا آبائی نیوکلیس کے اندر موجود تھے اتنا یہاں پہ بھی same number of kromosome ہر ایک پول کے اندر موجود ہوتے ہیں نیوکلیولس ری اپیر نیوکلیولس دوبارہ اپیر ہو جاتا ہے kromosome ان کوئل kromosome کیا ہو جاتے ہیں ان کوئل پوزیشن میں چلے جاتے ہیں ان فارم کروماتین مٹیریل یا کروماتین نیٹور اور دوبارہ کیا بنا دیتے ہیں کروماتین نیٹور یا کروماتین مٹیریل بنا دیتے ہیں اچھا تو یہ تا میٹوسیس امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم میوسیس کے بارے میں پڑھیں گے